اسلام علیکم سیونٹ پوائنٹ نیٹورک کے ساتھ میں ہوں اسماگول سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر خبر شامل کرتے ہیں اکارا سے ہمارے بیورو چپ محمد شبیر زاہد کے ریپورٹ کے مطابق ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر فنانس این پلاننگ چودری تاہر امین نے کہا ہے کہ پنجاب بھر میں کلین این گرین شرجکاری اور جشن بہارہ کا نکات ہو رہا ہے اسی طرح زلہ اکارا میں بھی ڈپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائر محمد علی اجاز کی زیرنگرانی تمام ادارے جوش و جذبیسی کلین این گرین شرجکاری مہم اور جشن بہارہ کی خوشیوں کو دوبالہ کر رہے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈی پی ایس کالج اکارا میں پرنسپل نعیم اشرف کی زیرنگرانی گرلز کیمپس اسکول سیکشن ہیڈ روپینہ تصنیم جونئر سیکشن ہیڈ اسمہ رشید پری اسکول کارڈینیٹر اکاشا ایرم سمیت گرلز اسٹاف کی زیرنگرانی منقضہ جشن بہارہ کی تقریب میں بطور مہمانی خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ جشن بہارہ کے رنگرنگ پروگرام کے ملی نگموں میں بچوں کا جوشو جذبہ لائق تحسین ہے انہوں نے کہا کہ ڈسٹرک پابلک اسکول کالج جس طرح تعلیم لحاظ سے نمائی اور ممتاز ہے میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی نسابی ہم نسابی سرگرمیوں میں کامیابی کا سفر جاری رہے گا انہوں نے کامیاب جشن بہارہ کے انعقاد پر تمام اسٹاف کی محنت لگن جوشو جذبے کو سراہا ڈی پی ایس اسکول کالج کے پرنسپل نئی مشرف نے مہمارے خصوصی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر فنانس اینڈ پلاننگ چودری تاہر امین کا اپنے اور تمام اسٹاف کی طرف سے شکریہ دا کیا ڈیپٹی کمیشنر زلو کارا کے زیرے سائے ڈی پی ایس میں آج جو جشن بہارہ کم پروگرام کا ان کا تاتھ ہوا بہت اچھا تھا اور اس طرح کے پروگرام مزید سے مزید تر ہونے چاہیے اور سب بچوں نے بہت دلیوں سے اور چیچروں نے اس میں حصہ لیا اور بہت اچھا لگا یہاں پر آکے ان کے پرنسپل نئی خبروں میں فی الوقت کے لئے اتنا ہی مزید تفصیلات کے لئے دیکھتے رہیے